بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہوں گے کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس پھوپو کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے کہا مجھے چیک کروا کے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں انہیں چیک کروانے ڈاکٹر جو ہمارے گھر کے بلکل پاس ہی ہیں بہت زیادہ دور نہیں ہیں بس دو تین منٹ کا سفر ہے تو جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے شفٹنگ کر لی ہے کسی اور جگہ پہ چلیں گے اب وہ تھوڑا سا دور تو ہو گئے لیکن خیر ہمارے اسی شہر میں ہی ہیں تو اب وہیں پہ جانے لگے ہیں پہلے بھی اتنی زیادہ میڈسن دے رہی ہیں میں آپ کو دکھا رہی تھی لیکن طبیعت کو فرق نہیں پڑ رہا بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی اس دفعہ تو ساری سردیاں ہی بیمار رہ گئی ہیں ویسے جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تب تو ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے پھر میڈسن لیتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں اس دفعہ تو پوری سردیاں جو ہے نا بیمار رہ گئی ہیں تو آپ سب نے دعا کرنیے کہ اللہ تعالی جلدی سے انہیں صحت اندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں تو یہاں جب ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ چھٹی بے ہیں ابھی ایک ہفتہ رہتا ہے ایک ہفتہ کی چھٹی بے گئے ہیں تو پھر اتنا تو ہم انتظار خیر نہیں کر سکتے آپ پھر کسی اور ڈاکٹر کا پتہ کرتے ہیں انہیں چیک کرواتے ہیں بس پھر واپس جاتے ہیں گھر کی طرف اور پھر جا کے نہ کسی ڈاکٹر کا پتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ جائیں گے ان کے پاس اللہ تعالیٰ اس ممہ مبارک کے صدقے میں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اور تندرستی والے زنگی عطا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کریں ہم بیچارے بیکار سے بندے ہیں ہمیں دعائیں مانگنی بھی نہیں آتی ہیں تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں کو قبول کریں اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور پھر ہو گیا ہے افتاری کا ٹائم تو میں یہاں پہ افتاری بنانے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں سالن بنانے لگی ہوں آج میں بنانے لگی ہوں کیمہ اور مٹر تو کیمہ کو میں نے ڈال دیا تھا کوکر میں ساتھ میں نے ایک گلاس پانی اور نمک، حلدی، ٹوماتر بھی پیاز اور لسن بھی اس کے اندر ڈال دیا تھا اور پانچ منٹ کے لیے میں نے کوکر کو بند کر دیا تھا اگر کہ پانی اس کا ہو گئے سارا خوش اب اس کے اندر میں ڈال دیوں گھیر ڈال رہے ہیں میں نے اور ساتھ میں میں نے لال مش کا پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں پیساوہ گرم مسالہ اور پیساوہ خوشک دھنیا اور ساتھ میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا کورمہ مسالہ ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کورمہ مسالہ تو ہم میں کیمہ کی کر لیتی ہوں اچھی اس طرح سے بھنائی اب آ جاتی ہے دہی ڈالنے کی باری تو سالن میں دہی ڈالیں تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے جب ہم مٹر ڈالتے ہیں تو سالن میں تھوڑا سی مٹھاس آتی ہے جب ہم یہ دہی ڈالیں گے تو وہ مٹھاس بھی نہیں آئے گی اور ہمارا سالن بہت ہی مزے دار بنے گا ویسے دیکھا جائے تو جس سالن میں ہم دہی شامل کرتے ہیں تو اس سالن کا ٹیسٹ الگی آتا ہے تو میری کوشش ہوتی جب میں مٹر اور ٹکن بناوں یا مٹر کوشت یا مٹر کیمہ بناوں تو میں دہی ضرور شامل کرتی ہوں اور اب پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے مٹر اور ان کی بھی اچھی طرح سے بھنائی کرلوں گی اگر ان کی بھنائی ہم نہ کریں تو پھر ایک عجیب سی سمیل آتی ہے مٹر میں سے تو پھر وہ سالن میں اچھی نہیں لگتی تو اس کے اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد اب آ جاتی ہے باری پانی ڈالنے کی تو ہم نے سالن جس طرح سے رکھنا ہے گاڑھا یا پتلا تو اتنا ہم نے اس کے اندر پانی شامل کر دینا ہے تو اب دس منٹ کے لئے ہم کوکر بند کر دیں گے اور دس منٹ کے اندر ہمارا سالن جو ہے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر ساتھ میں پکوڑے بھی فرائے ہو رہے ہیں جب تک سالن بنتا ہے تو اتنی تیر میں ہمارے پکوڑے بھی فرائے ہو جائیں گے پہر کر چلیں دونوں کام جو ہے نا کٹھے ہوتے جائیں تو اس کے بعد پھر روٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے سالن کی فائنل لک سالن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے سب دھنیا بھی میں نے اس کے اندر پھر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں نے پی سی بھی کاری میرچ بھی ڈال دیا ہے ون ٹی سپون کے قریب کاری میرچ بھی شامل کر دیا ہے میں نے تو سالن کا ذائقہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے ڈی شاورٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے یہ ہے ہمارے سالن کی فائنل لک بہت ہی مدیدار سا سالن جو ہمارا تیار ہو گئے ہیں تو یہاں پر جی میں بنا رہی تھی منال کے لیے لنچ مدر سے جا رہی تھی نا نو بج جاتی ہے پھر آتی ہے تین بجے میں نے کچھلو لنچ لیتی جو کہتی ماما سارے بچوں کو روزہ ہوتا ہے پھر میرا روزہ نہیں ہوتا اچھا نہیں لگتا میں نے کچھلو لیتی جائیں تو ایک سائیڈ پر بیٹھ کر لنچ کر لیجئے گا میں اس کے لیے یہاں پر کباب فرائے کر رہی ہوں اور ساتھ میں پھر چاول رکھے ہوئے تھے کہتی مجھے وہی دے دیں میں کباب اور چاول لے جاتی ہوں کہ اتنی کوئی پسند ہے نا اس کو چاول تو جتنی دفعہ دے دوں نا اسے چاول کھانے کے لیے تو اتنی دوحہ کھا لے گی چھپ کر کے اتنے زیادہ اسے پسند ہے تو پھر میں یہاں پر دکھایا تھی یہ پتی کا ڈبا کلمنگو آیا تھا تو اتنا پیارا لگ رہا تھا میں کہا چلے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اس کے دیکھیں پیکنگ کتنی پیاری ہے اور یہ دیکھیں بڑے سٹائلش سائز کو نا یہاں سے ہک لگا ہے اس کو کھولیں اور یہ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ سائز کے اوپر ہے کور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلے میں آپ سب کو بھی دکھاتی ہوں نیو پیکنگ ہے اس کی بہت ہی خوبصورت پیکنگ ہے اس کی مجھے لگتا ہے اس رمضان میں ہی یہ پیکنگ اس کی آئی ہے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پھر میں رہیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا اور مجھے اپنے دعا میں ضرورت یاد رکھے گا اللہ حافظ